موسیقی ایک آگرشیت ہوتا ہے جب آپ اپنے من کو اپنے عزتے کو اپنے دیان کو ایک آگرشیت کروگے تب اس پرمیشور کے اپسیتی کو محسوس کروگے کہ جو پرمیشور آپ کو پسند کرتا ہے جو آپ سے پریم کرتا ہے وہ آپ کے بیچ میں ہے اس کو آپ تب ہی محسوس کر سکتے ہو جب آپ کا دھیان اس کی طرف لگا رہے گا آپ کا دھیان ادھر ادھر رہے گا تو آپ اس کو محسوس نہیں کرنے پھاؤگی نہیں اس کے دورہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ آپ رابط کر پھاؤگی کیونکہ وہ پرمیشور وہ ہمیشہ ہمارے گرد گرد رہتا ہے ہمارے اگل بگل رہتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ہم سے پریم کرتا ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے شنگ سنگ رہوں گا اس نے ادھیار تھا اس کے پندرہ بچن میں اس نے کہا میں تیرے شنگ سنگ رہوں گا تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے رچھا کروں گا پرمیشور ہم سے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کا آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہو پرمیشور آپ کے شنگ ہے وہ ہمیشہ ہمارے سنگ میں رہتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے جان نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے ہیں محسوس نہیں کر پاتے کارڑ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان ہمارا من جو ہے اس کے بھی پرید رہتا ہے جس سمجھ آپ اپنا من اپنا دھیان اس کی طرف لگا لوگے اس کی طرف کھیندھت کر لوگے اس سمجھ وہ پرمیشور آپ کو محسوس بھی ہوگا اور آپ کو دکھائی لے دے گا ہالیلویہ 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 کیونکہ وہ اسے وعدہ کیا ہے ادپتی کے سمجھ سے ہی وعدہ کیا میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جب ہی سرشتی کا نرمار کیا تب ہی وہ وعدہ کر دیا سرشتی بنانے کے بعد اس نے منشی کو بنایا تب ہی وعدہ کر دیا کہ میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا اور سچ میں ہوا ہم سے جو وعدہ کیا ہے وعدہ کو پورا بھی کرتا ہے ہم منشی کیا کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ سے مو کر جاتے ہیں کسی منشی سے وعدہ کر لیں گے بھئیہ ہم تیرا تیرا ساتھ جو ایک ہی جیون بھر نبھائیں گے یا میری اور تیری مطرتہ جیون بھر بنی رہے گی کیا پتہ چلا کوئی لوگ یوگ ہوا اور مطرتہ ختم وعدہ ختم لگے وہ فرمیشور جو کرتا ہے وعدہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اس نے کیونکہ اس نے ابراہم سے بھی وعدہ کیا آپ ادھین سترے کے سات بچن کو دیکھو گے اس نے ابراہم سے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تیرے ساتھ رہوں گا تیرے پشاہات پیڑی در پیڑی تک پیڑی در پیڑی تک تیرے ونس کے ساتھ رہوں گا ہلیں ٹھاللیلیلیل ہلیں اس نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا لیکن تیرے بعد جتنی پیڑیاں آئے گی نا پیڑی پیڑی تک میں کیا کروں گا تیرے منس کے ساتھ رہوں گا یہ تمہیں آسا دیتے ہوئے میں یوگ تک کا واشا بانتا ہوں کہتا ہے کہ یہ اس بات کا آسا دیتے ہوئے میں یوگانی یوگ تک کا میں کیا کرتا ہوں تم سے واشا بانتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پسچان تیرے بنس کا بھی پرمیشور رہوں گا کہنا ہے کہ میں تیرا بھی پرمیشور رہوں گا اور تیرے پسچان تیرے بعد جتنی پیڑیاں آئے گی جتنی بنس ہوگی میں ان کا بھی پرمیشور رہوں گا وہ یہ نہیں کہا کہ میں صرف تیرا پرمیشور رہوں گا اس نے آدم سے بھی وعدہ کیا کہا میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا تیرے پیڑھی جتنی آئے گی ان کے بھی سنگ رہوں گا ابراہم سے بھی وعدہ کیا کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا تیرے پشا تیرے پیڑھیاں جتنی پیڑھی پیڑھی آئے گی ان پیڑھی پیڑھی تک کے ہر بنس کے سنگ رہوں گا ان کے سنگ رہوں گا میں یہ بات کا تمہیں آسا دیتا ہو یہ آسات توٹنے نہیں پائے گی کہہ رہا میں تمہیں آسات دھرا رہا ہوں اس بات کا کہ تیری آنے والی جتنی پیڑیاں ہوگی میں ان کے دیسند رہوں گا میں تیرے سند رہنے کا وعدہ کر رہا ہوں تجھے آسات دھرا رہا ہوں کہ تم جب تک اس پرٹمی پر رہے گا تیرے سند رہوں گا لیکن اس کے پشات اس کے بعد کیا ہے کہ جتنی پیڑیاں آئے گی میں اس کے دیسند رہوں گا اس بات کو میں تم سے کہہ کرے تمہیں آسات لگاتا ہو تمہیں آسات دھراتا ہو کہ جتنے یوگ آنے والے جتنے بھی یوگ ہوں گے ان میں جتنی تیری بانس جائے گی کہہ رہا ہے کہ ہر بانس کے لیے میں تم سے واشا بانتا ہوں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا بھی پرمیشن ہوں گا اور تیرے بعد آنے والی جتنی بانس ہوگی میں ان کا بھی پرمیشن ہوں میری پیارے بھائیرون ہوں ہمارا فرمیشن ہوں سچ میں جو ماتا کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے آج بھی ہمارے سنگ سنگ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اناڑی ہیں ہم اندے ہیں ہم اناڑی ہیں اندے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نہ اسے دیکھ پاتے ہیں نہ اسے سمجھ باتیں نہیں محسوس کر پاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اس کے خلاف سوچنا چالو کر دیا ہے جب ہم اس کے خلاف سوچنا چالو کر دیئے ہم اس کے خلاف رہنا چالو کر دیئے اس کے خلاف سارا کام کرنا چالو کر دیئے تو ہم اس کی اوپشتی کو بھول گئے ہم اس کے وعدے کو کھل بھول گئے وہ وعدہ کر کے نہیں بھولا وہ وعدہ کر کے نہیں بولا ہے کہ ہم سے اس نے وعدہ کیا ہمیں اس کے وعدے کو بول گئے وہ ہم سے وعدہ کر کے وعدہ پہ اٹل رہا اس نے بار بار چتاؤنی دینے کے لیے یا دھرانے کے لیے جتنے پیڑیاں آتی گئی ہر ایک سے بار اس بات کو کہتا رہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی نہیں خیاب لوں گا اس نے ہر لوگوں سے یہ بات کہتے رہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں خیاب لوں گا یسا یا سے اس نے وعدہ کیا یسا یا سے اس نے کہا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں خیاب لوں گا یسا یا کے نماز میں سوال آتا ہے وہ شوال پوچھتا ہے پرمیشر سے یہ پرمیشر کو تو نہیں چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں تجھ سے میں پوچھتا ہوں یہ سنسان میں جتنی اسپریہ ہیں اپنے بچے کو پیدا کر دے گی تو کیا اسے چھوڑ دیں گی تو نہیں چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے تو ایک ماں ہاں اپنے بیٹے کو جن میں دے کر چھوڑ سکتی ہے پرمیشن نے طرح جواب دیا ہاں ایسا ہو شکتا ہے ایک ماں اپنے جنمائی بیٹے کو چھوڑ سکتی ہے لیکن پھر سے وہ اپنی باتیں انہیں چتاتے ہوئے ریپیٹ کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ سنے ماں چھوڑ دیں گی لیکن میں پھر تمہیں چھتا رہا ہوں میں تجھے کمی نہیں چھوڑوں گا اور کمی نہیں چھوڑ دیں گی ہلیلیویا ہلیلیویا یہ سایاں کا دیماغ چکرا جاتا ہے کہتا ہے پرمیشن اخر میں بات کیا ہے کہ تُو نہیں چھوڑے گا ایک ماں پیدا کر کے چھوڑ دیں گی ایک ماں چھوڑ لے گی تُو نہیں چھوڑے گا اخر میں قارن کیا ہے بات کیا ہے طورت پرمیشن کہتا ہے دیکھ میں اس لیے تمہیں کمی نہیں چھوڑوں گا کمی نہیں تیاغ ہوں گا کیونکہ میں نے تیرے جیون کو تیرے سریر کو اپنے ہتھیلی پر گھر کر بنایا حلیلویہ 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 کہتا میں تیرے تصویر کو اپنے ہاتھ سے رچائوں میں تیرے سریر کو اپنے ہاتھ سے گھرا تیرے ہر ایک انگوں کو گھر کر بنایا اس لیے میں تمہیں کمی نہیں چھوڑ گا کمی تیاغی نہیں سکتا کیونکہ میں تمہیں بنایا تو اپنا پریم لگا کر بنایا اس لیے میرے پیارے بھائیڑ بنو یعنی آپ ہی ہو اس انسار کے اندر کوئی بھی وستو آپ بناتے ہو اگر اس پہ جیدہ دھیان اس پہ جیدہ لگاؤ جیدہ پریم لگا کر اگر اسے بناتے ہو تو آپ اس کو ایسے سرچ تستان پہ رکھتے ہو کہ یہ بگر نہ جائے جب تک آپ جیدیت رہتے ہو تب تک اسے سمحال کر رکھتے ہو جب تک ہی جندہ رہو گے تب تک اسے سمحال کر رکھنے کی کوشش کرو گے سمحالتے رہو گے کہ یہ بگر نہ جائے ٹھیک اسی پرکار ہمارا پرمیشور نے جب ہمیں بنایا تو اس نے کیا کیا کہ جب تک ہوا رہے گا تب تک ہمیں سرچت رہنے کے لیے اس نے وعدہ کیا کہ جیسے میں انتھ کال تک جندہ رہنے والا پرمیشور ہوں ویسے میں بھی تمہیں انتھ کال تک جیدی تک ہوں حلیلییی resistant اللہ جیسے حلیلییت حلیلییہ اللہ جسے یہاں سنسار میں آیا کہ یہی نے ک liberals ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی جید رہو کہ جہاں میں خلال تک تمہیں رہو یہ نہیں کہا کہ میں خلال تک Ủی wise تو ہی مرنے والا بن جاؤ کیونکہ ہمیں بنایا تو اس لئے بنایا کہ جوا تک ہوا رہے گا تو تک کر کے لئے بنایا اس نے ادن کے مگیچے میں آدم اور آہوا کو بنایا تو وہ مرنے کے لئے نہیں بنایا اس نے انہیں منمہ میں سریر دیا انہیں مہمہ میں سریر دے کر امرت تو خوردان دیا کہ تم اس سنسار میں رہو یہاں پہ رہو تمہیں مرتو نہیں لگے گی کم تک نہیں لگے گی جب تک وہ پھل نہیں کھاؤ گی اگر کھا لگے تو ہی مرتو آ جائے گی اس لئے منا کیا کہ تم پھل مت کھانا لیکن منشہ نے کیا کیا نہ مانا اپنی بھرمانی کر دیا میرے پیارے بھائیرونوں پرمیسون نے اپنے ہاتھوں سے جب ہمیں گھنگر بنایا تو اپنا سمپور پیار لگایا پیار لگا کے بنایا اس لئے بنایا کہ جب تک پرمیسون رہے گا تب تک منشہ جیمت رہے لیکن پھر بھی جب منشہ نے اپنے جیون میں جمعیت کو لے لیا تب بھی پرمیسون نے نہیں چھوڑا پھر دیوانا کیا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا کبھی نہیں کیا سکتا کیونکہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھے لی پر گھڑ کر بنایا ہے پرمیسون نے ہمیں بشانے کے لیے سورگ کی مہمہ چھوڑی ہمارے بیچ میں سکتھوی پہ آیا ہم جیسا سوروپ دھار کر کے آیا وہ ادم عبیراشی ہوتے ہوئے وہ سننے بن کے ہمارے ہمیں ساتھ رہا وہ اگم عبیراشی رہتے ہوئے وہ سر و شکتیمان رہتے ہوئے یہ بھی ہمارے بیچ میں سوروپ بن کے رہا ہمارے جیسا بن کے رہا کیوں کیونکہ ہمیں بشانے کے لیے کہ ہم ناسنے ہو جائے کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے کمی نہیں چھوڑا کمی نہیں تیاغوگا اس لیے وہ اس انسار میں آیا منشوی روپ دھار کر کے ہمارے ان گندگی کو بٹورا اور گندگی کو بٹور کر گندگی کا جو پھل ہوتا ہے اس پھل کو بھی اس نے لے لیا جو پاپ منشوی نے کیا تھا پاپ کی جو ملدوری ہوتی ہے وہ منشوی کو نہیں لینے دیا میں تو منشوی کے پاس نہیں آنے دیا اس نے خون کے اس دیر پر لے لیا اس لیے لیا کیونکہ اس نے ہمیں بنایا تو وعدہ کیا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اناس نہیں چھوڑوں گا ناس نہیں ہونے دوں گا کیونکہ جب تک میں جیت رہنے والا ہوں جب تک میں رہنے والا ہوں تب تک میں تمہیں بھی رکھوں گا اس نے وعدہ کیا ہے اس لیے وہ پرمیشنوں میں بچانے کیلئے ہمارے بیچ میں آیا اور ہمارے سارے گندگی کو اٹھایا اٹھا کر اس نے کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم جیمن پاؤں ہمارے بچانے والا ہوں ہمارے بچانے والا ہوں بھی آیا اس نے کہا میں پیڑی در پیڑی تک کیا کروں گا کہ میں تیرا پرمیشن ہی رہوں گا میں تیرے ساتھ دے رہا ہوں تو تیرے پیڑیوں کے ساتھ بھی رہوں گا یہ اس بات کا تمہیں آسان گھراتا ہو اور آسان گھراتا ہو اور آسان گھراتا ہوں میں ہی چھوڑوں گا میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس لیے بچان میں آپ نے سنا ہے کہ جو دھرمی ہے اور جو ادھرمی ہے ہر ایک کے اوپر وہ پرمیشن کیا کرتا ہے سورے ادھر کرتا ہے اور جو دھرمی ہے جو ادھرمی ہے ہر ایک کے اوپر ہر ایک کے کھیتوں میں وہ بارس کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی چل تو پاپی ہے تیرے کھیت میں نہیں برسوں گا یا تو پاپی ہے تیرے اوپر سورے پرکٹ نہیں کروں گا یا تو دھرمی ہے میں تیرے اوپر صوری ادرہ کروں گا اور تیرے کھیتوں میں بارس کروں گا وہ اے نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوٹوں گا میں کسی کو نہیں تیاغوں گا اس لیے وہ پرمیشر نے جو کیا ہوا وعدہ وہ پورا کر رہا ہے لیکن ہم نے جو پرمیشر کی آگیا لیا آگیا کا اعلان کر دیا پرمیشن کیا وعدہ اپنا پورا کھڑا ہے لیکن ہم نے اس پرمیشن سے وعدہ کیا کہ میں اس پیل کے پھن کو نہیں کھاؤں گا لیکن ان لوگ وعدہ کیا کر دیئے توڑ دیئے اس نے کہا کہ میں پھن مت کھانا ہم نے مانا کہا نہیں کھاؤں گا لیکن منشہ نے کیا دیا کہ اس وعدہ کی طرف بھیان نہیں دیا اس نیم کی طرف اس آگیا کی طرف بھیان نہیں دیا توڑ دیا آج بھی ہمارا پرمیشنر ہمارے بیچ میں ہے ہماری ملت کرنا چاہتا ہے ہماری شایتہ کرنا چاہتا ہے ہمارے سنگ ہونا چاہتا ہے اپنی اوپاستیتی میں محسوس دیلانا چاہتا ہے ہم سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کترہ کترہ کر بھاگتے ہیں ہم کترہ کترہ کر بھاگتے ہیں پرمیشنر ہے وہ بات چیت کرنے کا اور ملنے کا طریقہ بھی اس پویتر ساستر بائبل کے مادل سے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ تم برائی کو شور کر برائی کا مارک دھارڈ کرو میری اپستیدی میں رہو میری آستوتی آرادنا میں مل لگاؤ میری آدھیاؤں میں مل لگاؤ اوشی ہے کہ میں تمہارے بیچ میں تمہیں دکھائیں دوں گا اور تمہیں آتما سے تم سے باتیں کروں گا لیکن ہم اس پہنشر کے پاس تو آتے ہیں ٹھیک اسے اپناتے ہیں ٹھیک اس کے باتوں کو مانتے ہیں ٹھیک لیکن اس کے باتوں پر شرطیں نہیں ہیں باتوں پر شرطیں نہیں ہیں ہم کس کے سمان ہیں کوئلے پہ پوتے گئے چونے کے سمان ہیں چونہ میں ڈبایا گیا کوئلے کے سمان ہیں ایک کوئلہ کو آپ اٹھاؤ سونے میں دعا دو باہر رکھ دو وہ کیسا دکھائے دے گا کیسا دکھائے دے گا شپر دکھائے دے گا لیکن اس کی جب دو ٹکڑے کیا جائے گا تو اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے کہ میں کالا ہوں تو کالا ہی رہو گا ہلیلویہ وہی کام ہمارا اور آپ کا ہے منصر کا وہی کام ہے ہم پرمیشور کے پاس آتے ہیں پرمیشور کے ادھیار کا چادر تو روڑ لیتے ہیں سری بھتا کا چادر روڑ لیتے ہیں دھرمی کا چادر روڑ لیتے ہیں لیکن اندر اندر پاپ شکا ہوا ہے اندر ہی اندر ہمارے دورہ پاپ ہوتا رہتا ہے میری پیارے بھائر بنو پرمیشور کی بچن کرتی ہے صرف اوپر سے نہیں اندر سے پویتر بنو تب تم سورگ کے راج کے ادھکاری بنو گی ہلیلویہ میری پیارے بھائر بنو ہم سریم کو دھرمی چھار آتے ہیں لیکن وستوں میں اگر پوچھا جائے کہ یہ سچ میں دھرمی ہو تو وہ آپ کا موں لچہ سے بھر جائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کے دورہ گناہ پہ گناہ ہوتا جا رہا ہے آپ کے دورہ گناہ پہ گناہ ہوتا جا رہا ہے ایک دورہ کی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی اپنے گھر کے سامنے ایک گانہ گاہ کر وہ ناچ کود رہی تھی اور وہ گانہ تھا کہ میرا لال دوپٹا ململ کا میرا لال دوپٹا ململ کا یہ گانہ گاہ کر خوب چوئے کہ وہ ناچنے میں لگی ہوئی تھی خوب اپنے کام میں وہ مغن تھی تب تک ایک بجرد آدمی دیکھتے رہے اس کے گانہ پہ اور ناچنے کی پکریہ کو اور وہ ٹرند کیا کرتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اور اس لڑکی سے بلا کر کہتے ہیں یہ بیٹی تو تو بڑا سندھے ناچ رہی ہے اور بڑا سندھے گا رہی ہے تو بڑا سندھے ناچ رہی ہے اور بڑا سندھے گا رہی ہے لیکن وہ تیرا لال دوپٹا ہے کہا تیرا دوپٹہ ہے کہاں کہ تو کہہ کے ناچ رہی ہے کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا تیرا ململ والا دوپٹہ ہے کہاں وہ ترن پہے اس بجرد آدمی کے باتوں کو سنتی ہے اور سرم سے بھر جاتی ہے اور گھر کے بھیتر چلی جاتی ہے وہی کام ہمارا اور آپ کا ہے ہم ناشتے ہیں خودتے ہیں اس کے نام کی مہمہ کرتے ہیں اس کے نام کی جہ جہ کھار کرتے ہیں اور اس کے وچن کو اپنے جبان پہ رکھتے ہیں لیکن جو وچن کی آگیا ہے ہمارے بھی کر جب کوئی سامنے والا آخر کہتا ہے آپ کو آپ کی گلتی کو پکڑتا ہے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہتے ہیں بھائی آپ تو ایسو والے ہو نا آپ ایسو مسیح کی اراغنہ کرتے ہو ایسو مسیح کہتا ہے برا کام مت کرو لیکن ہے آپ نے برا کام کر دیا آپ کی پہترتہ کو ہوا ہے تم کیا ہوتا ہے آپ کا سر سرم کے مارے جھگ جاتا ہے کوئی جباب نہیں ہوتا کیسے جیسے اس لڑکی کو کوئی جباب نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس دوپٹا تھا ہی نہیں وہ گاہ کر ناچ رہی تھی لیکن دوپٹا تھا ہی نہیں جب دوپٹا نہیں تھا وہ بجور آدمی نے سوال کر دیا بیٹی تیرا دوپٹا کہاں ہے وہ سرم کے مارے دوپٹی اور بھاگ گئی ویسے ہی ہمارا اور آپ کا کام ہے منوسی کا یہی کام ہے کہ ہم چانر تو اورتے ہیں اس کے نام کا سرپا مہمہ کرتے ہیں ہم اس کی باتوں کو اپنے جبان پیڑاتے ہیں ہم اس کی بڑائیاں اپنے جبان سے کرتے ہیں لیکن اس کے آچرن ہمارے اندر نہیں ہے ہم اس کے آچرن کو سکھاتے ہیں ہم اس کے آچرن کو اپنے جبان سے اچھاتے ہیں لیکن اپنے جیون میں اتار نہیں پاتے ہیں میرے پیارے بھائر بنو ہمیں اس کوئلے کے سمان نہیں بننا ہے ہمیں اس سیڑ کے خال میں چھپے ہوئے سیار کے سمان نہیں بننا ہے ہمیں حقیقت میں سیڑ بننا ہے کہ جیسا وہ پرمیشور ہے ہمیں اس کی سنتان ویسے ہی اسی پرکار کے روپے بننا ہے جیسے وہ چاہتا ہے وہ اسے ہمیں بننا چاہتا ہے اللہ لیہ اللہ لیہ ہمیں اس کا اصلی سنتان بننا ہے دبلکیت میں اصلی سنتان کب اصلی سنتان بنیں گے کہ جب ہمارے اندر ہیں اس کی آگیاں آ جائے گی ہم اس کی آگیاں پر بھیان دیں گے اور اس کی آگیاں پر چلانا چاہتا کریں گے اس سمسی نے جن کام کو منع کیا ہے اب ان کاموں کو تیادنا چاہتا کریں گے ان برے کاموں کو اپنے اندر سے مارنا چاہتا کریں گے اور اچھے کاموں کو جنم دینا چاہتا کریں گے میرے پیارے بہر بنو پرمیشور ہمارا پریمی پرمیشور ہے وہ اپنا پریم ہمارے اوپر ہمیشہ چھوڑنے کے لئے تیار ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے پریم کو لے ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارا طریقہ غلط ہے ہمارا آس سارا کام غلط ہے اس لئے ہم لے نہیں پاتے جب ہم اس کے مرجے کے انسار جیون جیتے ہیں اور اس کے مرجے کے انسار لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں پرابت ہوتا ہے اس لئے میرے تیاری بہر بنو پرمیشور کی اچھا پر دھیان دیجئے کہ وہ آپ کے پرتی کیا اچھا رکھتا ہے اپنی اچھا کے اوپر دھیان مت دیجئے اس کی اچھا پر دھیان دیجئے کہ ہمارا پرمیشور کیا چاہتا ہے ہمارے جیون کے پرتی وہ کیا چاہتا ہے اگر ہم اس کی طرف دھیان دیں گے تو اواز سنیں کہ ہم اپنے جیون کو بدل لیں